میں پیار لکھتا رہا وہ پیاز پڑتی رہی ایک نکتے نے میری محبت کا سالن بنا دیا ایک گدے اور گوڑے میں بیس ہو گئی گدہ بازید تھا کہ کوہ سوید ہوتا ہے گوڑات سر پٹک رہا تھا کہ کوہ کالا ہوتا ہے بیس بڑھتے بڑھتے لڑائی جگڑے میں بدل گئی دونوں اپنا جگڑا لے کر بادشاہ سلامت شیر تک پہنچے شیر نے دونوں کی بات سنی اور فیصلہ دیا کہ گوڑے کے سر میں دس جوتے مارے جائیں اور اس سے جیل میں ڈال دیا جائے گوڑا شیر کا فیصلہ سن کر بہت دڑپا اور روتے ہوئے بولا اللہ جان یہ تو ظلم ہے حق پر بھی میں ہوں اور سزا بھی مجھے دی جا رہی ہے شیر بولا تجھے سزا اس لیے نہیں دی جا رہی کہ تُو حق پہ نہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ تجھے پتا تھا کہ وہ گدا ہے تو تُو نے اس کے ساتھ بیس کی کیوں ڈاکٹر مریض سے اگر تم میری دوائی سے ٹھیک ہوگے تو تم مجھے کیا توفہ دوگے مریض جرام میں تو کبریں کھوتا ہوں آپ کی فری میں کھوت دوں گا لڑکیاں جرامے بھی میچنگ کے ساتھ پہنتی ہیں آج پنک پہنی تھی کل کالی پہنوں گی اور لڑکے جرامے سنگ کر فیصلہ کرتے ہیں اب بھی دو دن اور چل جائیں گی چوزہ اپنی ماں سے وہاں انسان پیدا ہوتے ہی اپنا نام رکھ لیتے ہیں عام لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے مرگی بیٹا اپنی برادری میں نام مرنے کے بعد رکھے جاتے ہیں جیسے چکن ٹکہ چکن روست چکن ملائی بوٹی اور چکن کڑاہی ناراض لڑکی سے بیس کرنا نانی کو آئی فون کے فنکشن سمجھانے کے مترادف ہے ایک آدمی دوسرے ملک جا رہا ہوتا ہے جب صبح گہر سے ائرپورٹ کے لیے نکلتا ہے تو اس کا رات والا چکدار کہتا ہے کہ صاحب آج آپ سفر پر نہ جائیں میں نے رات کو خواب دیکھا کہ آپ کا جہاز گر کر تباہ ہو گیا چکدار کی بات سن کر وہ شخص اس دن سفر پر نہیں جاتا اتواق کی بات ہے کہ تھوڑی دیر بعد واقعی حبر آ جاتی ہے کہ وہی جہاز گر کر تباہ ہو گیا وہ آدمی شکر ادا کرتا ہے اور اس کی جان بچ گئی اور پھر چکدار کو بلا کر پہنچ ہزار پیئے نام دیتا ہے ساتھ ہی اس سے نوکری سے نکال دیتا ہے بلا کیوں مت نکالنا میرا جنازہ اس کی گلی سے یارو ورنہ اس کی ماں کہے گی کہ مینہ مرتے مرتے بھی ایک رونڈ لگا گیا ٹیچر بارش کے ساتھ بجلی کم چھمکتی ہے سٹوڈنٹ میس اس لیے کہ پتہ چل سکے کہ کون کون سی جگہ سکھی رہ گئی ہے چار دن سے خواب میں انگریز نیا آ رہی تھی اور میری نیندے حرام کر رہی تھی پیر و مرشد سے تعبیر پوچھی تو فرمانے لگے پتہ اور لنڈے دی جرسی اتار کے سویا کر